آپ نے کہا بی بی اگلے سال آنا کب آنا اگلے سال آنا اس نے کہا اللہ کے نبی اگر میں اگلے سال آئی اور آپ فوت ہو گئے اگر میں آئی اور آپ گستاخ ہے وہ جو یہ کہے نبی مر گئے واجب القتل ہے گستاخ رسول ہے وہ جو نبی کی موت کا حقیدہ رکھے سنیں مولویوں کے فتوے یا نہیں سنیں اور یہ صحابیہ ہے یہ بھی بابند تھی یہ کہہ رہی نبی میں آؤں اور آپ مر چکے ہوئے میں آپ کو نہ پاؤں میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو پھر میں کیا کروں کہنا چاہیے تھا پھر میری قبر پہ آ جانا میری قبر پہ چلہ کٹ لینا میری قبر پہ کھڑی ہو کر جیسے ہمارے ہاں پیر صاحب تعلیم دیتے ہیں مولوی ذکریہ صاحب لکھتے ہیں فضائل میں فضائلی اعمال میں مرید اور پیر دونوں بیٹھے ہوئے پیر صاحب کے مرنے کا وقت آ گیا اس نے مرید سے کہا بھی چنگا فیرون میں آتے چلا مرید اس کا سرحانہ پکڑ کے رونے لگیا بابا جی ابھی تو کوئی خاص فیض بھی نہیں اٹھایا ابھی تو علی باتہ پڑھنی شروع کی تو سٹھ اور چل لے ہو سہڑا کی بنے گا کہا فکر نہ کر پریشان کیوں ہوتا ہے میری قبر پہ آنا جو فیض میری زندگی میں پایا کرتا تھا میری قبر سے تجھے وہی فیض ملے گا مرید بھی کہتا ہے کہ پھر میں نے پیر صاحب کی قبر پہ چنلا کاتا جو ان کی زندگی میں فیض پایا کرتا تھا وہی قبر سے فیض ملتا رہا اس حدیث میں کتنے عقیدوں کا رد ہے پہلی بات وہ مواحدہ عورت کہہ رہی ہے میں آؤں آپ کو نہ پاؤں آپ اگر مر گئے فوت ہو گئے نبی کے بارے میں موت کا قیدہ رکھنا گستاخی وگرنہ نبی کی صحابیہ کیسے گستاخی کرتی دوسری بات نبی نے اس عورت کو قبر پرستی کی تعلیم نہیں دی اپنی قبر پہ آنے کی تعلیم نہیں دی دربار پرستی کی تعلیم نہیں دی بلکہ جب اس نے کہا اے نبی اگر میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کیا کروں کہا اگر میرے بعد آئے تو پھر ابو بکر کے پاس آنا تیسرا مسئلہ بھی ثابت ہو گیا نبی کے بعد نبی کے مسلحے پہ کون نبی کے مقام چھوڑے ہوئے اس مقام پہ نبی کا خلیفہ کون برے گا آپ کو کہنا چاہیے تھا بی بی میں میں نہ ہوں تو آئے تو پھر تو مولا علی کے پاس آ جانا وہ مولی صاحب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں نا جب اللہ کے نبی میراج پہ پہنچے تو عرش پہ بھی ایک پردہ پڑا ہوا تھا پوچھا یہ پردہ کیسا ہے اللہ یہ پردہ کیسا ہے اللہ نے پردہ ہٹا دیا پیچھے مولا علی بیٹھے ہوئے تھے نا رہے ہیدری کہا اسی علی کی شان بتانے کے لیے تجھے یہاں بلایا ہے ایک ذاکر کہتا ہے ہم نے سارے انبیاء کی سیرت کو دیکھا ہمیں مولا علی جیسا نبیوں میں بھی کوئی نہیں ملا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِ ایک ذاکر کہتا ہے کہ جب اللہ کے نبی خیبر کی جنگ کے لیے گئے کفار کو چھیڑ بیٹھے فتح ہونی رہی تھی مرحب نے فاہی شارتوں سے کہا نبی کی توہین میں شیر پڑو انہوں نے شیر پڑے نبی نے مسلح بچھایا اور اللہ سے کہا میں نہ کہتا تھا اس کو لے کر چلوں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا بِاللَّهِ اور تُو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کر جا اب علی کو چھوڑ آیا ہوں کافروں کو چھیڑ بیٹھا ہوں فتح ہونی رہی کہا پھر جیسے قرآن کی آیت آتی ہے اس طرح آسمان سے علی زمین پر آئے یہاں عورت پوچھ رہی ہے آقا میں آؤں آپ نہ ملے کس کے پاس جاؤں آپ نے کہا بی بی اگر تُو آئے اور میں نہ ہو تو ابو بکر کے پاس آنا ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفت و رسول بننے والے صحیح بخاری میں ہے اللہ کے ربی نے فرمایا ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی تم حوزے کوسر پر بھی میرے ساتھی غار میں میرے رفیق حوز پر بھی میرے رفیق اور ترمذی میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا انت عتیق من النار اے ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے دوزق سے آزاد کر دیا ہے اس دن کے بعد ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا پھر فرمایا ابو بکر امت محمدیہ میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوگے انبیاء کے بعد یہ شانِ صدیقی ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی امت باقی نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی اور نبی کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے فاروقِ آدم فرماتے ہیں ابو بکر ہم سب کے سردار ہم سب سے بہتر رسول اللہ کو ہم سب سے زیادہ پیارے اور حضرتِ علی فرماتے ہیں ہم نیکی میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھے ربی بن یونس کا قول ہے ابو بکر کی مثال سابقہ کتابوں میں بارش سے دی گئی جہاں بارش پڑھتی نفع بخش ہوتی انبیاء سابقین کے اصحاب میں سے مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو ابو بکر کے برابر ہو سابقہ تمام نبیوں کی امت میں کسی نبی کی امت میں کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ عرضہ جیسا نہیں حضرت عمر فرماتے ہیں اگر اہلِ زمین کے ایمان کو تولہ جائے ایک پلے میں زمین والوں کے ایمان کو رکھا جائے انبیاء کے بعد اور ایک پلے میں اکیلے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری رہے گا ابو بکر ہر مسئلے میں ہم سے سبقت لے جانے والے اور بزرگی کی اندر بھی ہم سے زیادہ محمد بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حسن بسری سے عرض کی کہ بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوگے آپ میری تسلی کروا دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا یہ سن کر حسن بسری غصے میں آگے اور کہنے لگے تمہیں اس میں شک ہے اللہ کی قسم اللہ نے ہی ان کو خلیفہ بنایا اور کیوں نہ بناتا وہ سب سے زیادہ عالم ان کے دل میں سب سے زیادہ خوفِ الہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردان فرماتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائیں عقل و فراست میں تین آدمی سب سے بڑے ہوئے اور ان تین میں سے ایک ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ وردان امام شاہبی کا قول ہے کہ چار خصوصیات ابو بکر میں ایسی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی اور ان میں پہلی آپ کے سوا کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا مختلف ناموں سے صحابہ کو پکارا گیا لیکن صدیق یہ لقب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا نمبر دو غور کے اندر رفاقت کا شرف صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ وردان کو ملا نمبر تین اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امام صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ وردان کو بنایا اور نمبر چار حجرت کے سفر میں رفاقت صرف صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وردان کو نصیب ہوئی سیدنا ابو بکر کی ایک اور خصوصیت کہ چار نسلے ابو بکر کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں چار نسلے ابو بکر کی شرف صحابیت پاتی ہیں ابو بکر خود صحابی پھر آپ کے بابا ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے صحابی آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی اور عبد الرحمن کے بیٹے عطیق صحابی چار نسلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردان کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وردان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردان کی شان میں چند اشار پڑتے ہیں جن کا ترجمہ کشیوں ہے جب تم رنج و غم کے ساتھ کسی بھائی کا ذکر کرو تو ابو بکر کو یاد کرو جو ہم سے جدا ہوگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلق پوری مخلوق میں نبی کے بعد سب سے افضل سب سے زیادہ متقی اور عادل تھے اپنے فرائض کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے وہی ہیں جن کو قرآن نے ثانی اس میں ان کہا اور ان کی حاضری غار کی تعریف کی وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے وہ بہترین خلق تھے نبی کریم ان کے برابر کسی اور کا درجہ نہ سمجھتے تھے اور یاد رکھیے آخری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی خلافت پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا بستر تھا اس کو آرام دیخ بنانے کے لیے ایک ایک کانٹا چننا ضروری تھا اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ انتہائی مختصر دور کے اندر انتہائی قلیل ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نے تمام فتنوں کے سر کو کار ڈالا وہ مرتدین کا فتنہ ہو وہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہو وہ سکات کا انکار کرنے والے ہو ان سب فتنوں کا ابو بکر صدیق نے مٹا دیا اور مسلمانوں کے لیے پھر فتوحات کے دروازے کھلے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کے لیے اور آسان ہوئے اور اس طرح مسلمانوں کی یہ حکومت پھیلتی رہی اور لا الہ الا اللہ کا پرچم آگے سے آگے پھیلتا رہا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی توفیق اطاع فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے صحابہ کی محبت میں رکھے موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی ہادا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ موسیقی